میرا نام ہے ویب اف اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیریئر مطرہ کے یوٹیوب چینل کو دوستو یہاں پر ہم لوگ جو ارد وارشکی ہے گھٹ نصار کی اس کو کور اپ کر رہے ہیں ایک ایک کر کے سارے پوائنٹس کو یہاں پر کور اپ کرتے ہوئے چلیں گے سو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے اپنے سیشن کو چینل کو سبسکرائب کرنا نوٹفیکیشن بیل کے آئیکن کو پریس کرنا اور ڈیلی بیسز پر ہندی کے فل لینکھ ٹیسٹ کو اگر آپ دینا چاہتے تو ہمارے ٹیلیگرام گروپ سے جڑ جائیے گا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی ہے اور اس ویڈیو کے میسیج سینٹر میں بھی آئیے شروع کرتے ہیں پہلا یہاں پر جو پوائنٹ ہے اس میں بات کری گئی ہے کہ ہندوستان کا پہلا لائٹ ہاؤس فیسٹیول یہ کہاں پر آئیوجت کیا گیا تو صحیح آنسر کیا ہے کہ آپ کا گوہ ویسے بھی اگر آپ بات کریں گوہ کی جو نائٹ لائف ہے وہ ایک سیکنڈ لیول پر ہے مطلب بہت زیادہ ایڈوانس ہے اگر آپ دیکھو چھوٹے شہر یا پھر میٹرو سٹیز کی بھی بات کر لو تو وہاں کی نائٹ لائف اتنی بہترین نہیں ہے جتنی گوہ کی ہے سو اگر آپ دیکھیں گے لائٹ ہاؤس آویس بھی بات ہے لائٹ ہاؤس کا مطلب آپ ویسے سمجھتے ہی ہیں بہت یہاں پر میں اس کو لنک کرانے کی کوشش کر رہا ہوں سو اگر میں لائٹ ہاؤس کی بات کرتا ہوں تو لائٹ کب چلے گی رات میں تو وہاں پر یہ لائٹ ہاؤس بنایا گیا ہوگا جہاں پر جو نائٹ لائف ہے وہاں کی وہ بہترین ہو سو گوہ کی نائٹ لائف ٹوریزم کے پوائنٹ آف ویو سے بہترین ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر کبھی بھی آپ کو کنفیوزن نہیں ہوگا تو آپ ہمیشہ گوہ ہی آنسر لگائیں گے نیکس پوائنٹ کی بات کرتے ہیں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ نائی دلی میں پچیس ستمبر دوہزار تیس کو کیندری منتری ہردیب سنگھ پوری ان کے دورہ بھارت کی پہلی گرین ہائٹ روجن فیول سیل بس اس کو ہری جھنٹی دکھائی گئی اب یہ جو سیل بس ہے اس کا نرمان کس نے کرا ہے تو آئی او سی ایل یاد کیسے رکھیں گے یہاں پر دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے کیا سیل ٹھیک ہے ویسے تو پورا اگر ہم کمپلیٹ دیکھیں تو گرین ہائٹ روجن فیول سیل بس بٹ میں یہاں پر ایمفیسائز کر رہا ہوں صرف کس پر سیل پہ تو اگر میں اس طریقے سے لکھ دوں یا پھر سیل لکھ دوں ٹھیک ہے تو یہاں پر دو آپ کو لیٹر جو ہے وہ کومن ملیں گے سی اور ایل تو آپ یہاں پر یاد رکھے گا آئی او سی ایل ٹھیک ہے this could be the way کہ آپ چیزوں کو identify کرنے میں سکشم ہو پائیں کئی بار ہوتا ہے examination میں اتنے سارے facts ہیں confusion create ہوتا ہے سو اس confusion کو دور کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی trick جہاں possible ہوگا وہاں میں link کرتا ہو چلوں گا next point کی بات کریں یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک company ہے جاپان کی جو کپڑے بناتی ہے اس کا نام کیا ہے Uniqlo اس نے 2023 میں کسے بھارت میں اپنا پہلا brand ambassador بنایا تو یہ نام کیا ہے katerina kiaf ٹھیک ہے سو katerina کو بنایا Uniqlo اس نے اپنا ہندوستان میں brand ambassador پہلا brand ambassador بنایا ہے that is why it is very important سو katerina kiaf کی یہاں پر ہمیں بات کرنی ہے اگر میں katerina kiaf کی بات کروں گا میں آپ سے یہ بولوں کہ katerina kiaf کا جو cat walk ہے وہ اکدم unique ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ میں کوئی بھی sunshine نہیں ہوگا میں نے کیا بولا کہ katerina kiaf کا جو cat walk ہے that is very unique اور جیسے ہی میں نے unique بولا تو یہاں سے آپ کو Uniqlo ملے گا اور cat سے آپ کو ملے گا katerina یا پھر katerina میں خود ہی cat already in build ہے ٹھیک ہے سو اس طریقے سے ہم اس کو یہاں پر یاد رکھ سکتے ہیں کہ katerina کا cat walk unique ہے that is why Uniqlo نے اس کو ہندوستان میں اپنا پہلا brand ambassador بنایا ہے اس کے بعد next یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پردھان منتری ناریندر موڈی نے پرانے سنسد بھون کا نام کیا رکھا تو وہ رکھا سمویدھان بھون next question پہ چلتے ہیں ویسے مجھے لگتا ہے کہ اس میں تو کچھ بھی trick بنانے کی ضرورت ہے ہی نہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا سو اگلا جو یہاں پر point ہے بیچ میں question بولا ہوں تو اگر دیکھیں تو یہ اگدم question کی طرح ہی ہے بٹ اس کے اندر بس چار option نہیں سب سے مہلے مجھے question کا answer دیجئے comment section میں جب میں کند ری پردوشن نیان تر board کی بات کر رہا ہوں تو اس کا establishment کب کیا گیا تھا یہ comment section میں آپ پتائیے گا ستمبر 2023 میں اس نے جاری کیا سوچ وائیو سروی 2023 اس میں 10 لاکھ سے ادھق آبادی والے شہروں میں تین شیر اس تھان پر رہنے والے شہر کون ہے تو ایک ہے اندور دوسرا ہے آگرہ تیسرا ہے تھانے سو اندور آگرہ اور تھانے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اندور آگرہ اور تھانے یہ 10 لاکھ سے ادھق آبادی والے شہر ہیں جو تین شیر اس تھانوں پر رہے سوچ وائیو سرویکشن ریپورٹ دو ہزار تیس میں اس میں آگرہ زیادہ ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ یو پی کا ہے اور ایگزیمنیشن بھی آپ یو پی میں ہی دے رہے ہیں یو پی پی سی یا پھر سمیق شادکاری نیکس پوائنٹ کی بات کرتے ہے کہ اسوسییشن آف ڈیموکریٹک ریفارم اور نیشنل الیکشن ووچ دوارہ ستمبر میں جاری ریپورٹ کے انصار سانسدوں کے ورود آپ رادھک ماملوں میں کون سا راج شیش پر رہا ہے تو وہ ہے آپ کا کیرلا کیرلا اس ماملے میں ٹاپ پر رہا ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ستمبر دوہزار تئیز اس میں بھارتی وائی حسینہ کو پہلا سی ٹو نائن فائی ایم ڈیو پریوہن ویمان یہ کس دیش سے ملا تو یہ کس سے ملا آپ اسپین سے ملا اسپین سے ملا پہلا پریوہن وہان جس کا نام کیا ہے سی ٹو نائن فائی ایم ڈیو کس کو ملا بھارتی وائی حسینہ کو نیکس پوائنٹ کی بات کرتے ہیں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ بہار کے کس نگر نگم نے عام لوگوں کے لیے کیش فور ویسٹ یوجنا اس کو سٹارٹ کیا اب اوویس ہی بات ہے اگر میں آپ سے بولوں کہ جو بہار میں ہوں گی وہ پٹنا میں ہی دکھیں گی جو تھوڑی سی یونیک ہوں گی کچھ نیکس لیول لے جانے کی کوشش کی جائے گی سو کیش فور ویسٹ یوجنا کہاں پر سٹارٹ کری گئی پٹنا میں آگے بڑھتے ہیں اگلا جو پوائنٹ دیکھ رہے ہو آپ اس میں بات جاتی ہیں یہ انٹی ٹینک مسائل ہیں سوری مائنز ہیں ٹھیک ہے مسائل نہیں مائنز ہیں سو یہاں پر آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ اپنے آپ جو ہے نشکریہ ہو جاتی ہیں نام کیا ہے ان کا ویبھو موو آن کرتے نیکس پوائنٹ پر نریندر مو دی انہوں نے 24 ستمبر 2023 کو ویڈیو کانفرینزنگ کے دوارہ کتنے راجیوں کو جوڑنے والی نو وندے بھارت ایکسپریس ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھائی تو ٹوٹل کتنے گیارہ راجیوں کو اب یہ جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو نو وندے بھارت ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھائی گیارہ راجیوں کو یہ کور اپ کرتی ہیں اب یہ راج ہمارے کون کون سے ہیں اس میں راجستان ہے اس میں تملناڈو ہے اس میں تیلانگنہ ہے آندھ پردیش ہے کرناٹک ہے بیہار ہے پچھم بنگال ہے کیرل ہے اڑیسہ ہے جھار خندے اور گجرات ہے یہ نور ٹرینے ہیں جو ان گیارہ راجیوں کو آپس میں جوڑیں گی ٹھیک ہے ایک بات پھر سے یہاں پر دیکھتے ہیں اگر ہم نور سے سٹارٹ کریں سو نور سے آپ چلیں گے تو راجستان یہ نور کا ہمارا اس ٹیٹ ہے اس کے علاوہ بیہار ہو گیا ویس بنگال ہو گیا اڈیسہ ہو گیا جھار خند ہو گیا پھر نیچے جائیں گے گجرات ہے پھر کرناٹک ہے آپ کا تیلانگنا ہے آندھ پردیش ہے تمیل نادو ادھر کیرل ہے ٹھیک ہے سو اس طریقے سے یہ گیارہ راجی ہیں جن کو نو وندے بھارت ٹرین کور اپ کریں گی اور نریندر موڈی نے اس کو ہری جھنٹی دکھائی ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پر یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کندری پریٹن منترالے نے پسچم بنگال کے کس گاؤں کو سروشیش پریٹن گاؤں گوشت کیا ہے تو یہ جو گاؤں ہیں اس کو یہاں کرتے ہیں ستمبر دو ہزار تئیس اس میں بھارت کو اپنے کس مارگ پر چلنے والی اورینج وندے بھارت ایکسپریس ٹرین ملی اب یہ علاپوجہ کے راستے کاسر گوڑ تروند پرم مارگ اس پر چلنے والی پہلی اورینج وندے بھارت ایکسپریس ٹرین یہ کیرلا کو ملی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اگلا جو پوائنٹر ہے اس میں یہاں پر بات کری گئی ہے ستمبر دوہزار تئیس میں کہاں پر انترراستی وکیل سمیلن دوہزار تئیس اس کا اوجن کیا گیا تو یہ ہے ستمبر دوہزار تئیس میں انترراستی کرکٹ پریشت آئی سی سی بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ سنی تراست بالکوش اور کیندری شکشہ منترال اس کے ساتھ لینگ سمانتہ کو بڑھا دینے کیلئے کس آن لائن موڈیول کو لانچ کیا گیا تو آن لائن موڈیول کا نام ہے سی آر آئی 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 زیرو فور گوڈ ٹھیک ہے سو یہ جو آن لائن موڈیول ہے اس میں کس کس کی حصداری ہے اس میں آئی سی 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 آئی ہے یونیس ایف اور شکشہ منترال ہے پرپس ہے لینگ سمانتہ کو بڑھا دینا موڈ آن کرتے ساودی عرب کے ریاد کی بات ہو رہی ہے جہاں پر 25 ستمبر 2030 کو سمپن وشو دھروہر سمیتی کہ 45 سطر کے دوران یونیس کو دورہ وشو دھروہر سوچی میں کن دو بھارتی اس حلوں کو شامل کیا گیا ایک ہے آپ شانتی نکیتن جو کی ویسٹ وینگ آل میں ہے دوسرا ہے آپ کا ہوئی سل کے پویتر مندر جو کرناٹکا میں لوکیٹڈ ہے اس کے بعد پوینٹر کی بات کرتے ہیں یہاں پر بات ہو رہی ہے سولہ سے یا پھر چودہ سے سولہ ستمبر دو ہزار تئیس تک سنیوکت راست انتر راست ویع پار ویدھی آیوگ یو این سی آئی ٹی آر ای ایل کے دکشن ایشیا سمیلن کا آیو جن کہاں پر ہوا تو وہ ہوا آپ کا نئی دلی میں نیکس پوینٹر کی بات کرتے ہیں اس راج کا نام ہمیں بتانا ہے جس نے مات آؤں کشور بالک آؤں اور بچوں کے لیے پوشن سمبندی آوش شکتاؤں کو پورا کرنے کے لیے چودہ ستمبر دو ہزار تئیس کو مکھ منتری سمپون پشتی یوجنہ اس کی شروعات کی تو یہ ہے آپ کا اڑیس راج اڑیس راج کی یہ سکیم ہے مکھ منتری سمپون پشتی یوجنہ نیکسٹ پوینٹر کی طرف چلتے ہیں اس پوینٹر میں یہاں پر بات کری گئی ہے اٹھارہ ستمبر دو ہزار تئیس کو مدبردیش کے تدکالین مکھ منتری شیوراج سنگھ انہوں نے انکوریش ور میں ماندھاتا پروت پر مہان داشن ایک آدھی سنکر چار کی ایک سو آٹھ فیٹ اونچی پرطمہ کا اناورن کیا اب اس پرطمہ کو کیا نام دیا گیا اس کو دیا گیا اس ٹیچیو آف ون نیس اس کا جو اناورن کیا وہ کس نے کرا شیوراج سنگھ نے کہاں پر کیا مد پردیش کے انکوریش ور میں کون سے پروت پر تم ماندھاتا پروت پر ٹھیک ہے اب یہ تھے کون یہ تھے آپ کے آدھی شنکر چارے جن کی یہ ایک سو آٹھ فیٹ اونچی پرطمہ ہے آگے موو آن دوہزار تیس تھا اس کے اندرگت محلاؤں کو کتنے پرطیشت آرکشنل کا پرافدان کیا گیا سو وہ ہے آپ کا تیتیس پرطیشت نیکس پوائنٹر کی بات کرتے ہیں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ آندھ پردیش کی کس مٹھائی کو ستمبر دوہزار تیس میں بھوگولک سنکے تک جی آئی ٹیک پردان کیا گیا سو یہ ہے آپ کا اتیہ پورم پتھار کل ٹھیک ہے پتھار کل تو یہ ایک مٹھائی ہے جو کہاں کی ہے آندھ پردیش کی ہے اس کو جی آئی ٹیک دیا گیا اس کے بعد نیکس پوائنٹر کی بات کریں ورڈ بک آف ریکارڈ لندن دوارہ انیس اگس دوہزار تیس کو کس ٹیولپ گارڈن کو ایشیا کا سب سے بڑا ٹیولپ گارڈن خوشت کیا گیا سو یہ کیا گیا اندرہ گاندی میموریل ٹیولپ گارڈن جو کی شرینگر میں لوکیٹڈ ہے